اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئر خلائق اجمنین الحمدلہ اہلہی واسفلات وعلا اہلہ السلام وعلا سید انبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبیب الامجد النبیج الامیج المکیج المدنی السراج المنیر الكوکب الدری سواحب الوقار والسکینہ المدفون من ارض مدینہ سیدنا ونبیجنا وشفیع قلوبنا وطبيب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسر محمد المصطفى صلی اللہ وآلہ وسلم و اہل باته لأتيبین الاطهرین الانجلین المعصومین مذلومین ورحمت اللہ احبابهم واصحابهم وشیرتهم ومحبیهم وموالیهم مجمل ورحمت اللہ اعلا اعدائهم اجمعین اما بعض فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اِنَّ اللَّهَ اُوَرْرَسَّ اُزُلْقُوَّةِ المدین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس حدیث کا مطل اور اس کی سنہ درس کر دیتا جو ہمارے برادر عزیز نے سؤال لکا وہ حدیث اردو سبانوں میں اردو سبان میں بہت سارے ترجمے ہوئے جیسے ایت اللہ فضل اللہ کنپانی کی کتاب علی مظہر کبریہ اردو میں ترجمہ ہوئے کراچی سے چھپی ہے اس میں بھی حدیث موجود ہے مجمع علمی اسلامی جس میں ایک ہزار احادیث مولای متقیان سے متعلق جمع کی میں اردو زبان میں موجود ہے اس میں بھی حدیث موجود ہے مناقب بیتالے میں بھی حدیث موجود ہے اور بہت سارے لیکن میں نے جہاں سے متعلق کے بعد یہ حدیث ارز کی تھی میں وہی ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی حال انوار کی جلد نمبر اڑتیس اور صفحہ نمبر ایک سو ستانوے ون نائنٹی سیون اور اب میں مت نرز کرتا ہوں حدیث کا رسول اسلام نے فرمایا لو انر ریاض اقلام اگر درخت قلم بن جائیں والبحر مداد اور سمندر سیاہی بن جائیں والجن حساب اور جن حساب کرنے والے بن جائیں والانسو کتابن اور انسان لکھنے والے بن جائیں ما احسو احسان نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے فضائلہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ایک حدیث جو پہار کی اڑتیس نمبر جلد میں صفحہ نمبر ایک سو ستانوے میں بیان ہوئی اور دوسری حدیث کہ ولایتِ علی خود ولایتِ خدا ہے اس حدیث کو بحر و نروار کی جلد نمبر چالیس صفحہ نمبر چار بالکل شروع میں بیان کیا گیا رسول اسلام نے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ علی ابن ابی طالب کی ولایت اللہ کی ولایت ہے وَحُبُّهُ عبادت اللہ اور علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے وَاتِّبَاؤُهُ فَرِيزَتُ اللہ اور علی کی پیروی اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے وَأُولِيَاؤُهُ اَوْلِيَا اللہ اور علی کے دوست اللہ کے دوست ہے وَأَعْدَاؤُهُ عَدَاؤُ اللہ اور علی کے دشمن اللہ کے دشمن یہ کل سے متعلق عرص کے اور ابھی آج ہم چاہتے ہیں کہ سیرت امیر المومنین کو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک سن و سال اور تاریخ کے آئینے میں بیان کریں مولی متقیان علی عالی وطہید وصنہ کی بلادت تیس آم الفیل یعنی ابراہ نے جو خانہ کعبہ پر رشکر کشی کی تھی اس کے تیس سال بعد اور بیعصت رسول اللہ سے دس سال پہلے جو خانہ کعبہ میں ہوئی امام حاکم نیشہ پوری اپنی معروف اور مشہور کتاب مستدرک للحاکم میں بیان فرماتے کہ روایت روایات متواترہ کے تناظر میں کوئی خبر واحد نہیں سوائے ابن تیمیہ کے کسی نے بھی امام المتقین کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت سے متعلق تزبزب تشکیق شک کو رہ اور شک کو شبہ نہیں کیا سوائے ابن تیمیہ یہ واحد شخص ہے جس نے کہا کہ پہلی بات خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو جانا کوئی بڑی ساد نہیں اس لی کہ خانہ کعبہ کے اندر بتوں کے سوا رکھا ہی کیا تھا تو اگر کوئی کعبہ میں پہلی بات نہیں پیدا نہیں ہوئے ابن تیمیہ نے کہا اس سے ہٹ کر تمام علماء اہل تسنن کے اکابرین جمہور جیسا پیدا نہیں سو اس کا جواب یہ کہ خود علماء تشیعیو کا تو اجماع ہے محققین شیخ توسی علامہ ہلی باکر مجلسی بڑے بڑے جتنے بھی علماء سب کا کسی ایک شیعہ عالم نے اس کی نفی نہیں جمہور سواد آزم اور علماء اہل تسنن اکثریت سوائے ایک عدفارد کے جن میں سے برجستہ ابن تیمیہ ہے یہ پہلی بات دوسری بات ابن تیمیہ کہ یہ کہنا کہ خانہ کعبہ کے اندر جب چاروں طرف بوت جمع تھے تو اس میں کون سا شرف ہے کیا رکھا ہے سیوے لانت میں تو اگر آپ مسجد کی جگہ کلیسہ بنا دیں مندر بنا دیں تو کیا اس مقام اس جگہ کی قداست ختم ہو جائے گا نہیں مقام مسجد کی قداست اپنی جگہ پر باقی اگر ایسا نہ ہوتا تو خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا کب جیسی ختمی مرتبت مدینہ گئے تیسرے چوتھے سال میں میں کل اس کا سن عرض کر دوں گا ابھی کتاب موجود ہے لیکن پھر تات تولہ جائے گا فتح مکہ سے پہلے بتوں کو خانہ کعبہ سے توڑنے سے چند سال پہلے حکم خدا سے خانہ کعبہ کو قبلہ کرا دیا گیا بوت رکھنے سے خانہ کعبہ کی قداست ختم نہیں ہوتی خانہ کعبہ کی عظمت اور طہارت اسی طرح سے بدستور باقی ہے یہ وہ مبارک ترین مقام ہے جیسے جیسے جناب آدم کو روی زمین پر اتارا گیا اللہ کے حکم سے جناب آدم نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اس کی دیواریں بنائی اور پھر دوسرے مرحلے میں حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور فرزند اسماعیل کو عمر کیا اور ان دونوں نے باپ اور بیٹے نے ان دیوار کو اور بڑھایا اور مکان تیار دیا جوف کعبہ میں مولا منتقیان کی ولادت علماء اہل تشیع کی نزدیک اجماعی ہے اور جیسا حکم ان شکوری نے کہا تواتر کی حد تک علماء اہل تسنن نے سے قبول کیا تیرہ رجب تیس سال عام الفیل بیسد عام الفیل سے پہلے اور بیسد کے دس سال بعد جوف کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی عروف کتاب ازالت الخفہ میں اس مطلب کو بیان کیا پھر مصر کے مایاناز بزرگ عالم مفسر قرآن سیرت نگار ڈاکٹر عباس محمود اقاد انہوں نے العبقریت الاسلامیہ میں یہ جملے تحریر کیے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگاؤں وہ فرماتے کہ علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اللہ نے آپ کے چہرے کو بتوں کے آگے جھکنے سے سربلند رکھا یعنی علی کعبہ میں آئے تو اللہ کا سجدہ کیا اس مقام پر جوف کعبہ میں علی کی ولادت یہ ڈاکٹر عباس محمود اقاد کے الفاظ ہیں اس مقام پر جوف کعبہ میں علی جب نے بی طالب کی ولادت کعبہ کے نئے دور کا آغاز ہے اور خدا واحد کی پرستش کا اعلان یعنی علی کی خانہ کعبہ میں ولادت سے خانہ کعبہ کی ایک نئے دور کا آغاز ہوا پہلا موہد جس نے خود خانہ کعبہ کے اندر کیفیت بہت تفصیلی ہے میں اشارے دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں جناب فاطمہ بنت اصد اپنے گھر سے ایک ایسا مرحلہ جس میں خاتون کو دیگر خواتین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ مدد کریں عام طور پر ہمارے ہاں خواتین ایسے مراحل میں دان اس میں ہسپٹل جاتی معالج طبیب کے پاس کسی دایہ کو بلایا جاتا ہے لیکن عجیب یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اصد اہن اس مرحلے میں جب وقت بلادت قریب آیا تو اپنے گھر سے چلی تنہا اکیلی خانہ کعبہ کی طرف اور جب خانہ کعبہ کی قریب پہنچی تو جبہر بن مدعم عباس بن عبد المطلب اور دیگر چند افراد خانہ کعبہ کے اندر موجود اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں فاطمہ بن تیسد خانہ کعبہ کی قریب پہنچی عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ فاطمہ بن تیسد کے چہرے سے استراب کے اثار ظاہر تھے اس استراب کی دعا کیلئے اٹھائے اور کیا دعا آنگی کہ اے پروردگار تجھ پر تیرے نبیوں پر اور تیری ناصل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتی اور تو اس باعزت گھر اس کے میمار اور اس مولود کے صدقے میں جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو حل فرما اور اس کی ولادت کو میرے لئے آسان فرما مجھے یقین ہے کہ یہ مولود تیری عظمت و جلال کی نشانی ہے اور تو ضرور میری مشکل کو آسان فرمائے گا اب اب عبد المطلب کہتے ہیں اور جبیر بن مطعم کہ ادھر بن تیسد کے ہاتھ نیچے آئے ادھر کعبہ کی اقبی دیوار شک ہوئی اور فاطمہ بن تیسد بغیر کبرہت کے بغیر تحمل کے تعمل کے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی اور خانہ کعبہ کی دیوار اس طرح سے مل گئی جیسا کہ اس میں کوئی کبھی فاصلہ یا شگاف واقع نہیں ہوا تھا ہم مسترب ہوئے دروازے کی طرف بڑھے دروازے پر تالہ تھا ہم شعیبہ کو بلائے جو قلید بردار تھا تاکہ تالہ کھولا چاہے دیکھیں لیکن کوشش کے باوجود تالہ نہیں کھولا تو ہم نے سمجھا کہ مشیعت پروردگار یہی ہے اور فاطمہ بن تی اصر تین دن تک خانہ کعبہ کے اندر قیام بزیر رہی تیرہ رجب جناب فاطمہ بن تی اصر خانہ کعبہ میں داخل ہوئی سترہ رجب تین دن مکمل کرنے کے بعد سترہ رجب کی صبح فاطمہ بن تی اصر خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں سوال کو بی بی جو خالی ہاتھ گئیں خانہ کعبہ میں اب مجھے بار بار وہی پر آگا کے سوالوں کے خود بخود دوسرے جواب بھی یہی سے ہماری کھایا کیا پیا فرق سمجھنا ہے عیسی پانچ اُلِ الْعَزْم انبیاء میں سے ایک صاحب شریعت صاحب کتاب خدا کی محبوب بند نبی رسول صاحب شریعت رسول جب ان کی بلادت کا وقت قریب آیا درحال ان کی ماں بھی بطول ہے مریم تو مریم سے کیا کہا گیا کہا کہ آپ بیت المقدس سے باہر تشرف لے جائیں چلی کیوں سوال کیا خدا نے فرمایا اس لیے کہ یہ عبادت گاہ ہے یہ زچہ خانہ نہیں ہے جائے ولادت نہیں ہے پھر جب ولادت ہوئی عیسی کی آیت جنت ادھر جوف کعبہ نے تین دن تک قیام پذیر رہی جناب فاطمہ خانہ آتا یہ خانہ آنا دلیل ہے کہ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے جیسے کہ ابھی میں نے اسی لیے یہ روایت آپ کی حرمت میں حرمت کر گیا یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ خود مولا متقیان کے لیے اس جگہ کو کیوں منتخب کیا گیا خانہ کعبہ کو کیوں حرمیں بھی بلا دیت ہو سکتی تھی ابھی میں بقیہ روایات پڑھوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خود دیوار کا شک ہونا خود یہ سارا احتمام اور اس کے بعد جب نام گزاری کی نوبت آتی ہے ان سب بات وں سے پتا چلتا ہے کہ فاطمہ بنت حسد کو یہ الہام کیا گیا بلایا گیا ورنہ جنابی ابھی طالب فکر مند ہوتے پریشان ہو جاتے اس حالت کبھی نہ جانے دیتے کم سے کم دروازت روا دیتے نہ اتمینان ہے کیوں حق طالعہ کی طرف سے الہام ہوا ہے سؤال کیوں علی شبن ابھی طالب کی ولادت اپنے گھر میں نہیں ہوئی کسی شہید مرتضی مطاہری نے اس سؤال کا جواب دیا کیوں فرمایا اس لیے کہ علی شبن ابھی طالب اس عالم ہست بود میں حق تعالی کے جلال کا مظہر تام ہے ذات مصطفی جمال خدا کا مظہر ہے علی ابھی طالب جلال خدا کا مظہر ہے اور جلال خدا کے ظہور کی تجلی کو سوائے کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسی طرح شہید متحریف فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں تھا کہ علی کی شہادت میدان جنگ میں ہو سکھے کیوں وہی راز کا اس لی کہ علی ابن ابن طالب جلال خدا کے مظہر ہے اور جلال خدا کے مظہر کی شہادت کو سوائے اللہ کے گھر کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا علی کا علی کی حیات تیبہ کا نقطہ آغاس اللہ کے گھر سے ہوا اور علی ابن ابن طالب کی شہادت اور نقطہ انجام بھی خدا کے گھر میں ہوا آپ کی زندگی خدا کے گھر سے شروع ہوئی خدا آپ کے گھر پہ جا کے خرم ایک بات دوسری بات جو آیت اللہ عبد اللہ جواد عاملی کرشاق فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب روح زمین پر حق تعالی کے خلیفہ ہے خلیفہ دیکھئے کبھی کبھی ہمارے خطبہ مناظرین یا ہم میں سے کوئی سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ورڈز اپ روپوں میں نجی زندگی میں بل مشافہ دوسرے عقیدہ اور مسلک رکھنے والوں سے بحث کرتے ہیں خلافت کی موضوع پر اگر ہم ذرا سا گہرائی میں چل کے دیکھیں تو اہل تشیعوں کا کسی اسلامی فرقے کے ساتھ خلافت پر کوئی خلاف نہیں ہیں اس لیے اس لیے کہ تمام فرق اسلامی خلیفة المسلمین سے مطالق گفتگو کرتے ہیں اور جب وہ نمبر دیتے ہیں یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ دیسرا ہے یہ چوتھا ہے وہ خلیفة المسلمین کی حیثیت سے ان میں سے کوئی خلیفة اللہ نہیں کہتا ہم جس خلافت کی بات کر رہے ہیں یہ خلافت الہیہ ہے خلیفة المسلمین ہونے میں اور خلیفة اللہ فی الارزین ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے خلیفة المسلمین کوئی بھی ہو سکتا ہے خلیفة اللہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خود اللہ بنائے اللہ مستخلف انہو استاد جوادی عاملی کی یہ جملے اللہ مستخلف انہو یہ اس کا خلیفہ خلیفہ عربی میں خلیفہ کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں خلیفہ کا معنی اگر اردو میں کریں گے تو کیا فرمائیں گے جانشین 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 نشستن سے نشین نشستن مستر ہے فارسی بیٹھنا جانشین یعنی مستخلف انہو کی جگہ پر بیٹھنے والا اب بتائیے علی خلیفہ اللہ فی الارزین ہے اور جس کے خلیفہ ہے وہ کون ہے مستخلف انہو اللہ خلیفہ کسے کہتے ہیں جو مستخلف انہو کی جگہ پر بیٹھے اور مستخلف انہو جو کہ اللہ ہے وہ جگہ نہیں رکھتا خدا لا مکان ہے اب جب خدا لا مکان ہے تو خدا کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنے لئے ایک گھر اور ایک مکان تعمیر کروائے کیوں اللہ نے خانہ کعبہ کو انبیاء سے تعمیر کروایا پھر اس کی تجدید بعد میں دوبارہ انبیاء سے کروائی اس کے باقی مقاصد الگ ایک اہم مقصد کعبہ کی تعمیر کا کہ یہاں حق تعالیٰ نے اپنے جانشین کو بھیجنا ہے وہ لا مکان کے جو مکان نہیں رکھتا لیکن مکان رکھتا ہے اس لئے یہ جگہ بنوائی تاکہ علی اس جگہ پر آ کر اللہ کی جانشینی کا اعلان کری علی جانشین خدا ہے علی خلیفہ خدا ہے علی اللہ کی صفات کے مظہر ہے اس لئے حق تعالیٰ آپ کے نور کو کعبہ میں بھیجا اور یہاں سے یہ نور اس کائنات میں ظاہر ہوا فاطمہ بن عزد سترہ رجب علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پر لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئیں دوبارہ در پٹا دیوار پٹی جب باہر آئیں تو دوبارہ دیوار مل گئی اور جب گھر پہنچیں ابو طالب عمران جو بہت بیتابی سے اپنی سوجہ کا اور نومولود کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی فاطمہ بن تیہست گھر پہنچیں مولا متقیان کو ابو طالب عمران کے ہاتھوں پہ رکھا اچھا اگر یہ حوالے جو میں نے چیزیں عرض کی ایک شیخ توسی نے بیان کیا علامہ مجلسی نے اور دیگر بہت ساری کتب ہیں اب میں عرض نہیں کرتا مجلسی ایک مجلسی اے رات کو تاریخی اور چاند کو روشنی عطا کرنے والے رب بیین لنا من حکم کل مضی ماذا ترا فسم حاضر سبی اے پروردگار اے رات کو روشنی اے رات کو تاریخی اور چاند کو روشنی عطا کرنے والے رب ہمیں بتا کہ ہم اس بچے کا نام کیا رکھیں تو فاطمہ بنت حسد گویا ہوئی اور کہا اے ابو طالب عمران جب میں خانہ کعبہ سے باہر اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی تو میں نے حاطف غیبی کی آواز سنی کیا فرمایا کہ اے فاطمہ بنت حسد اس زکی طاہر منتجب رضی پاک و پاکیزہ برگزیدہ اقبال من کی فرزند کی ولادت آپ کے لئے مبارک ہو اس مولود کا نام علی رکھنا کیونکہ خدا بزرگ برطر نے فرمایا کہ میں علی العالی ہوں اور میں نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا ہے میں نے اسے اپنے عدب سے معدب فرمایا ہے میں نے اسے اپنے علم کی گہرائیوں کا جاننے والا بنایا ہے یہی میرے گھر میں بدشکنی کرے گا یہی میرے گھر کی چھت پر آزان دے گا خوش نصیب ہے وہ جو اسے دوست رکھے اور اس کے حکم پر عمل کرے اور بدنصیب ہے وہ جو اسے دشمن رکھے اور اس کی نافرمانی کرے ایک عمالی شیخ صدوق مجلس ستائیس حدیث نو دو روزت الواحظین جلد ایک صفہ نمبر چھتر تین بحار الانوار جلد نمبر پینتیس صفہ نمبر آٹھ چار کشف الہمہ صفہ نمبر انیس کفایت کرتا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے یہاں تک اگر آپ دوستوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتا دیجئے اور اگر سوال نہیں تو پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں آپ کی کنیت ابو توراب ہے اور یہ کنیت خود مولی متقیان کو بہت زیادہ پسند اپنے تارخ میں بھی اپنے خدود میں اپنے لئے کسی کنیت کو تحریر فرمائے فرمائے دیجئے دوسری ہجری میں غزو اشیرہ کے موقع پر جنگ سے فراغت کے بعد امار یاسر کے ساتھ علی ابن ابی طالب باقی صحابہ اپنے اسی مقام پر قیام گاہ میں تھے اور مولی متقیان امار یاسر کے ساتھ کھیتوں کی طرف چل پڑے ان لوگوں کا طرز بودوباش دیکھنے لگے ان کی کھیتی باری کی طریقے دیکھنے لگے وہیں پر ایک مقام پر حضرت تھکے اور زمین پر لیٹ گئے اور اپنے بازو کو سار کے نیچے تکیہ بنایا حضرت کی آنکھ لگ گئے اور پیمبر گرامی اسلام مولوی متقیان کی تلاش میں جب پہنچے دیکھا علی خاق پر سو رہے تو یہ جملہ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے علماء اہل تسنن علماء اہل تشیع نے بیان کیا سوائے امام اسماعیل بخاری انہوں نے صحیح بخاری میں ایک اور وجہ بیان کی میں ذکر کر دیتا ہوں اس کے علامہ کسی نے یہ چیز بیان نہیں کی سب نے یہی لکھا کہ جب پہنبر پہنچے تو ما لکا یا عباد وراب کیا ہوا آپ کو اے عبود وراب پہلی مرتبہ پہنبر گرامی اسلام نے آپ کو اس لقب سے یاد کیا لیکن امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری کی تعلیف کی انہوں نے ایک اور وجہ ذکر کی جو قطعی طور پر نامناسب ہے اور مولا متقیان کی شانمی بے عدبی کی مترادف ہے انہوں نے یہ تحریر کیا کہ سیدہ ازارہ کے ساتھ مولا متقیان کا جھگڑا ہوا آپ گھر سے ناراض ہو کہ چلے گئے اسی طرح مسجد میں جا کے حضرت لیٹے تھے تب آپ کے جسم ادھر پر مٹی لگی تھی پہمبر گئے تو کہا کہ قوم کھوم کا لفظ ہے کیوں آپ نے فاطمہ ازارہ سے چگڑا کیا ممکن نہیں ہے قطعا ممکن نہیں میں اس لئے ذکر کر دیا شاید کبھی آپ ایسی بات سونے تو آپ کو دکھت جب پریشانی نہ ہو یہ آپ کی کنیت کی وجہ تصمیع غزو اشیرہ میں پیمبر نے مولئے متقیان کو یہ کنیت سے پکارا دوسری جو یہ بات امام بخاری کی ہے غزو اشیرہ دو ہجری میں ہوا جماد ی سانیم اور جناب سیدہ زہرہ کے ساتھ مولئے متقیان کا عقب دو ہجری یکم زلحج کو ہوا چھ مہینوں کا فرق ہے ابھی شادی ہی نہیں ہوئی تو ناراضگی کہاں سے ہو جاتی تو کبھی کبھی روایتیں جو بنومیہ کے اہد میں روایتیں گھڑی گئیں ایک طرف مولئے متقیان کی اوپر جمعے کی خطبوں میں لانتان کیا گیا گالیاں سے منصوب کیے جاتے تھے مولئے متقیان نے تین دن تک اپنی والدہ معظمہ کا دودھ نہیں بیا اور نہ آنکھیں کھولیں شیخ خطوسی نے باقی بزرگ علماء نے اس بات کو بیان کیا اور جب پہمبر اگرامی اسلام کے سامنے آپ کو لایا گیا پہمبر کی گود میں آئے تو مولئے متقیان نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو مولئے پہمبر اسلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو میرے لئے خاص کیا اور میں نے اپنے علم کو آپ کے لئے خاص کیا اس کے بعد پہمبر نے اپنی زبان چسائی اپنی زبان دہن امیر الومینین میں رکھی دیر تک چوستے رہے زبان جہاں تک کہ سہراب ہوئے اور پھر سو گئے اس کے بعد مولئے متقیان نے اپنے بچپنے میں اس سارے عرصے میں کبھی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا نہ کسی دائیہ کا دودھ پیا علی ابن امی طالب ہمیشہ پیمر گرام اسلام کی زبان چوزتے تھے بچپنے میں اور سہراب ہو جاتے تھے خود پیمر گرام اسلام آپ کو سلاتے تھے سینے پہ لٹا لوری دیتے رہتے تھے اور جب سو جاتے تھے پھر جولے میں لٹا دیتے تھے اور جولہ دیتے ہوئے یہ الفاظ پیمر کی زبان پہ یا علی انت اخی و و پیمر اسلام کے ساتھ زیادہ وقت گزرا یہاں تک کہ علی ابن بی طالب چھے برس کے ہو گئے چھے برس تک علی ابن بی طالب اپنے بابا ابو طالب عمران کے گھر میں رہے اور چھے سال کے عمر میں جب مکہ میں قہد پڑھا تو اب جناب خدیجہ نے پیمر اسلام سے کہا اسی طرح سے جناب عباس اور جناب حمزہ ان چاروں نے آپس میں گفتگو کی کہ ابو طالب عمران کثیر العیال ہے مکہ میں کات سالی ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے سو یہ چاروں جناب ابو طالب کے گھر جشریف لے گئے اور کہا کہ آپ اپنے بچوں کو ہماری تحویل میں دے دیجئے جناب ابو طالب عمران نے فرمایا کہ تم عقیل کو میرے پاس رہنے دو باقی بچوں کو اگر تم لے جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سو جناب عباس بن عبد المطلب انہوں نے سب سے بڑے بیٹے طالب بن ابو طالب کو لیا اپنے ساتھ لے گئے اور جناب حمزہ جعفر کو لے گئے اور جناب رسول اللہ علی ابن طالب کو اپنے ساتھ لے گئے جب علی ابن طالب کی عمر چھے سال تھی اس کے بعد آٹھ سال تک یعنی یہ دو سال مسلسل علی جناب پیغمبر اور جناب خدیجہ کے ساتھ رہے جس طرح سے جناب فاطمہ بنت حسد رسول اللہ کیلئے ماں کا درجہ رکھتی ہے اسی طرح سے جناب خدیجہ بھی علی ابن طالب کیلئے ماں کا درجہ رکھتی ہے آٹھ سال کی عمر کے تھے علی ابن طالب تو دوبارہ اپنے گھر واپس آگئے یہ سؤال ہے یاداست کر لیجئے تاکہ بھول نہ جائے اور ایک سلوات پڑھ دیجئے دیکھیں آج میں سو سروی سے پڑھ رہا ہوں بہت کم مطالب بیان ہوئے اس کے بعد دعوت زل اشیرہ ہے اس کو ہم ابھی بیان نہیں کر سکیں گے وہ ختم ہو رہے دعوت زل اشیرہ کے بعد سات ہجری میں بیست یکم محرم ساتھویں بیست کے ساتھویں سال یہ بائیکارٹ شروع ہوا اور دسویں سال جا کے ختم ہوا تین سال سے زیادہ اس کے متعلق کچھ تفصیلات ہیں وہ میں کل کی گفتگو میں ارز کروں گا یہ مشکل ترین دور تھا یہ تین سال اس کے بعد ہجرت مدینہ ہے ہجرت مدینہ بھی چونکہ بہت مفصل ہے بہت جزیات ہیں اس میں تو ابھی میں بیان نہیں کر سکتا اس کے بعد مواخات مدینہ پہنچنے کے بعد اس کے بعد جناب سیدہ کے ساتھ اقدعہ مولی متقیان کا اس کی طرف بھی سنو سال کے اعتبار سے میں کل اشارہ کروں گا اس کے بعد مسجد کی تعمیر ہوئی مسجد نبوی کی مدینہ پہنچنے کے چھ مہینے کے بعد اور پھر فتح ابواب کا معاملہ اس کو بھی میں کلرز کروں گا چونکہ ایک مناسبت رہ جائے گی اس کے لئے بھی وقت نہیں بچا لیکن میں صرف اشارہ کر رہیتا ہوں جنگ بدر ہے جنگ رمضان کہا گیا اکثر روایات کے مطابق سندرہ رمضان مبارک کو کی چند لڑی گئے پیمبر اسلام جب مدینہ پہنچے اسلامی ریاست کو تشکیل دیا اہل مکہ مسلسل غم غصے کی حالت میں ان کا خون کھول رہا تھا کہ پیمبر ہم سے بچ نکرنے میں کامیاب ہوگے وہ جزیات سوئے مسلسل کوشش میں تھے کہ کس طرح سے ختمی مرتبت اور اس نہزت کو اور اس تحریک کو حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا جائے یہاں تک کہ مسلمانوں کی اہل مدینہ کی مویشی جو بڑی چلاگہ تھی مدینہ کے نزدیک وہاں پہ وہ چارہ چل رہے تھے اور اہل ربو جہل کے کہنے پر ان کی تحریک پر اور آ کر کے سارے مال مویشی ہاں کے لے کے چلے گئے پیمبر اسلام نے بعد میں مولا متقیان کو روانہ کیا مقام صفوان تک پیچھا کیا لیکن یہ لوگ فرار ہو گئے تھے اس کے بعد عبداللہ بن حجش کو ختمی مرتبت نے روانہ فرمایا کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے ایک تجارتی کافلہ تھا حضرت نے خوندیزی سے منع کیا تھا لیکن عبداللہ بن حجش کے ساتھیوں میں سے ایک نے تیر چلایا اور اہل مکہ میں سے ایک فرد کو تیر کا نشانہ بنایا وہ قط ہو گیا اور ان کا مال لے کے آگے چونکہ یہ رجب کا مہینہ تھا پیمبر نے سارا چھینہ ہوا مال واپس کر لیا اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھی کی کتاہی تھی میری طرف سے اجازت نہیں تھی بین ہما اس لیس کو بہانہ بنایا گیا اور انہوں نے جنگ کی تیاری کرنا شروع کی دوسری طرف ابو صفیحان ایک بہت بڑا تجارتی کافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا تو اس نے واپسی پر ایک اونٹ خرید کے ایک شخص کو دیا اور اس کو کچھ رقم کی کہ جاؤ جا کے اہل مکہ کو اطلاع کرو کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھیوں میرا مال نوٹ نہ چاہتے درحالی کی پیمبر اسلام کا ایسا کوئی پروڑام نہیں تھا اس نے ابو سفیان کی تاقید کے مطابق اپنے اونٹ کے دونوں کان کٹ دی اپنے سارے کپڑے پھار لی خود کو خون حالوتہ کیا اونٹ کا چہرہ سامنے کا ایسا زخمی کیا تاکہ اہل مکہ کو یہ تاثر دے کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے مارا پیٹا ہے پہنچا مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا گیا یہاں تک تیاری کی گئی اور ماہ مبارک رمضان میں یہ جنگ پیش آئی کفار اور مشرقین کی تعداد ساڑھے نو سو سے لے کر ایک ہزار تھی میں اب مختصر کر رہوں سات سو اونٹ اور تین سو گھوڑے اور تقریباً ایک ہزار جنگ جو سپاہی مشرقین کے پاس ہیں ادھر پیمبر اسلام کو جب ان کے آنے کی خبر ہوئی تو چاہے بدر کے گری حضرت نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام فرمایا پیمبر کے ساتھیوں کی تعداد تین سو تیرہ جن میں سے سیونٹی سیون ستتر مہاجرین مکہ سے آئے گئے مسلمان اور باقی سارے انسار تھے ان کے پاس سات سو اونٹ اور تین سو گھوڑے تھے اور مسلمانوں کے پاس کل دو گھوڑے اور زیادہ سے زیادہ جو تعداد تحریر کی گئی یہ اونٹ ہوگی وہ ستر اور چند تلواریں نہ سامان حرب و ضرب ہے نہ خوراک کے لئے مناسب اور سپاہی بھی کم ہے تین گناہ کا فرق ہے بہرحال پیمبر نے جائزہ لینے کیلئے کیا ان کی تعداد کیا ہے اور ان کی صورتحال کیا ہے اور ان کی جنگی تیاری کیا ہے تو مختصر بن ربیعہ ہند کا باپ ہے بعض کو ہندہ کہتے ہیں ہندہ غلط ہے صحیح تلفز ہند ہے عمیر شام کی والدہ کا نام ہند ہند کا باپ عطبہ بن ربیعہ اور چچا شیبہ اور بھائی ولید یہ تین سب سے پہلے آ ابو صفیان کا بیٹا ہنزلہ بھی آیا امیر شام کا بڑا بھائی لیکن وہ بعد میں آیا پہلے مرحلے میں تین آئے ان کے مقابلے میں انسار میں سے بھی تین افراد گئے جب یہ تین افراد گئے تو عطبہ بن ربیعہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں ہمارے مقابلے میں انہوں نے بتایا ہم انسار دستے ہیں یہ نام ہے ہم واپس ہرے جاؤ ہم کل کے عزتداروں کو نہیں جانتے ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے ہمبلہ افراد جو خاندانی شرف رکھتے ہوں انہیں لائے جائے اس کے بعد پیمبر نے ان تین افراد کے مقابلے کے اپنے خاندان سے اولاد عبد المطلب میں سے تین شخصیات کو چھونا ہو عبیدہ بن حارس بن عبد المطلب یہ عطبہ بن ربیہ کی مقابلے میں گئے حمزہ بن عبد المطلب یہ شہیبہ کی مقابلے میں گئے علی ابن ابی طالب یہ ولید کی مقابلے میں گئے جب یہ تین افراد پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ اب مقابلے کی ٹکر ہے اب کیا ہوا جنگ بدر میں اس کی تفصیلات اور جزیات اور جو باقی چیزیں بیان دین میں اوپر ہو گئے میں معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل بیان کریں گے حق تعالی ہم سب کو مول متقیان کی زندگی اور سیرت کی باری کیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بحق محمد وآل محمد اللہ صلی محمد وآل محمد